میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں یعنی بشر ناسمان پہ جا سکتا ہے رسول ناسمان پہ جا سکتا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں بدن سمیت ناسمان سے اتر سکتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑے ہوتے تو کیا یہ جواب درست تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ جب تک چڑھ کر نہ دکھائیں اور اتر کر نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے تو خدا نے کیا جواب اسے دیا تو ان سے کہہ دے میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں صرف اور رسول ہوں یعنی بشر اور رسول نہ زندہ آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں نہ زندہ اتر سکتے ہیں انکار ہے اس بات کا اور اسی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے اور ہندوستان میں قصرت کے ساتھ ان کو عیسائی بنایا کہ یہ آیت وہاں کے پادری پڑھا کرتے تھے جب تک احمدیت نے آکے مقابلہ نہیں کیا دندناتے پھرتے تھے عیسائی یہ آیت لے لے گئے کہتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے رسول بشر تھے اور رسول تھے انہوں کا ٹھیک ہے قرآن کریم کہتا ہے بشر اور رسول آسمان پہ نہیں چڑھ سکتے بتاؤ عیسائی چڑے ہیں کے نہیں اتریں گے کے نہیں اتریں گے تو پھر وہ نہ بشر رہے نہ رسول رہے وہ خدا کے بیٹے ہیں یہ دلیلیں جو ان کے ہاتھوں میں تھمانے والے لوگ ہیں یہ غیر عمدی مولوی ہیں انہوں نے عیسائی کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ عیسائی زندہ ہو گئی حضرت مسیح مولوی علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسائی کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑے کار دے جو ان کے خدا کی موت کا کلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے اور مخالف مولویوں کو اس پہ اور بھی غصہ آئے سب سے بڑے کفر کے فتح مسیح مولوی علیہ السلام پر اس اعزام میں لگے کہ آپ نے عیسائی کی زندگی کا انکار کر دیا ہے اور جو زندہ بنائے بیٹھے تھے آج تک انتظار کر رہے ہیں تو انگریز کا پودا وہ ہے جو انگریزی خیالات ان کے عقائد کو تقویت دیتا ہے اور ان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے سب سے زیادہ عیسائیت ان کے کام آئی تھی یہ جو ساری دنیا میں غلام ملکوں میں عیسائیت پھیلاتے پھرتے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو واقعیتاً ان کے سیاستانوں کو عیسائیت سے محبت ہے کچھ بھی نہیں اکثر تو خود اپنی زندگی بے دینی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ سیاسی استقام غلام ملکوں میں پیدا کرنا ہو تو ان کا مذہب بدل دو یہ تو افریقہ بغیرہ میں جاتے ہیں یا مذہب ہے افریقہ میں بھی یہی کرتے ہیں افریقہ میں بھی قصرت کے ساتھ عیسائی بنائے ہیں جہاں عیسائی بن گئے وہاں ان کی حکومتیں مستاقم ہو گئیں جہاں نہیں بنا سکے وہاں مستاقم نہیں ہوئیں اب افریقہ کی بات چھڑی ہے تو وہاں ان کا مقابلہ کس جماعت نے کیا سوائے جماعت احمدیہ کے کسی جماعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا ان کے اپنے چرچ کی کانسلز نے یہ اقرار کیا چھپے ہوئے ان کے سارے اقرار نامیں موجود ہیں کتابوں کی شکل میں اور لسالوں کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ پچاس سال کے اندر اندر افریقہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مشنیوں کی ایک ایسی زنجیر کھینج دیں کہ سارے افریقہ کو عیسائیت کے دامن میں لے آئیں لیکن ایک جماعت احمدیہ مسلم جماعت یہ اٹھی اور چند مبلغ لے کر انہوں نے وہ کام کیا کہ ہر جگہ عیسائیت کو شکست ہونے شروع ہوئی اس زمانے کا ان کا اقرار یہ تھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ ایک عیسائی ہوتا ہے تو دس مسلمان ہوتے ہیں جو احمدیہ جماعت کر رہی ہیں لیکن یہ تو پرانی باتیں ہیں اب تو افریقہ میں ایک ایک سال میں ایک ایک ملک میں کئی کئی لاکھ احمدی ہو رہے ہیں اور وہ سارے خدا کے فضل سے عیسائیت کے جنگل سے نکل کر احمدیت کی گود میں آ رہے ہیں یعنی اسلام میں تو یہ اگریز نے حرکت کی تھی اپنے دین کو برباد کروایا اپنی سیاست کو برباد کروایا اتنی مہنے سے جو ملک کمائے خود ان ملکوں کو اپنے دین سے بھی اور اپنے سیاست سے بھی منعرف کرنے کے لیے ایجنٹ بنا دیئے اقل کی بات کرنی چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو کچھ کیا اگر معمولی اقل کے ساتھ اس کا تذریعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بدسلوکی کی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملن لوگ انگریزی کے بھی دشمن ہو کر تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی سکولوں کا بائیکارٹ کرو انگریزی تعلیم کا بائیکارٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو اور تیزی کے ساتھ یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ان کو تعلیم سے محروم رکھا ان کو ترقی سے محروم رکھا اور ہندو نے ان ساری جگہوں پر قبضہ کر لیے یہ ان کی حمدردی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اشارت کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے ہر تعلیم حاصل کرو ورنہ تم جواب کیسے دوگے ان کو تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکا ہو جہاں انہوں نے یہ اچھی بات کریں ان کی تعریف کرو جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا ہے تمہارے کسی کام نہیں آئے گا یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کے نہیں تو آپ حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو اسلام کی تعلیم کو دیکھیں اور سٹیٹیجی کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا اللہ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے اور مسلسل مولویوں نے آپ پر اس وقت حملہ کیا اور آپ کی حکمت حملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں عزام دینے کا تک کبھی حق نہیں تھا حضرت مشنم صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا شکریہ لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے جس کے تابعے تھے اس کو دجال کہا کتابیں اٹھا لیں مشنم سے آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں تو صاحب یہ جہاد جو تھا دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو دجال جس کو کہا جا رہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان اور ثابت کیا ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پر رستی کے وہ روشن ہے اس لئے تم ہی دجال ہو یہ جو خودکاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتے ہیں اور ان لوگوں نے مولیوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نا 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 دجال تو ابھی آنا ہے وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدہ پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چوڑا ہے آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا وہ گدہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی تو دجال کہاں سے آ جائے گا اب بتائیں یہ مولیوں کی باتیں عقل کی ہیں جو بسم عدد علیہ السلام کی باتیں عقل کی ہیں لیکن سارے ایک بات ہے یہ حضور جو بات کرتے ہیں الیگوریکل سمبولک مطلب جو کرائیسٹ کے موجزے ہیں آگے آجا 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 کرائیسٹ کے جو موجزے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سمبولک تھے یعنی کہ ٹرو سینس میں وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد کہانہ دجال کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹرو سینس سے کریکٹر نہیں ہے نہیں ٹرو سینس میں ہے لیکن لفظی نہیں ہے ٹرو سینس تو نہیں ٹرو سینس مطلب لٹریٹ میننگ جو ہے اور سمبولک ہے لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ تم دیکھو کہ اگر وہ گدہ آئے جس کو تم کہہ رہا اور واقعی گدہ ہو تو وہ گدہ آگ کھائے گا ٹھیک ہے اور آگ کھا کر چلے گا اور اس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی اور داخل کہاں سے ہوں گی کس رستے سے کبھی غور بھی تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمبولک ہونا خود ثابت کر دیا ہے ان کو نظر نہیں آتا آپ نے فرمایا اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی موسیقا